موسیقی عزیز صلبہ و رساتزہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جاوید پبلیشرز میں خوش آمدید آج ہم کرس اسلامیات برائے جماعت اول کا باب نمبر ایک جس کا نام ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا پارچ نمبر ایک ناظرہ قرآن مجید صفحہ نمبر تین اس کا آغاز کریں گے ناظرہ قرآن مجید حاصلات تعلم اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلوع اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآنی قائدہ کے ذریعے تجوید کے قوائد جیسے دروست مخارش کے ساتھ حروف کی اشکال اور اسوات زبر زیر پیش جزم غنہ مد قلقلہ تشدید کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش وغیرہ سمجھ سکے قرآن مجید کی آخری چار صورتوں کی تلاوت کر سکیں پیارے بچوں الف ب ت ث وغیرہ کو حروف تحجی کہتے ہیں عربی حروف کی پہچان یہ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھنا بتاؤں گی آپ بھی بالکل اس طریقے سے پڑھنا سیکھے گا الف ب با کی نیچے یہ یاد رکھی گا ایک نقطہ ہے اور اس کو ہم نے ایک علف کے برابر لمبا کریں گے جیسے با با نہیں کہیں گے با کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچرز ابھی دیکھ رہی ہوں گی کہ با کے اوپر چھوٹا سا بے علف با لکھا ہے تو اس کو صرف با نہیں پڑھیں گے بلکہ با پڑھیں گے اسی طریقے سے اس قسم مکمل فیملی با تا ثا ثا کو نرمی کریں گے اس میں ہم سی ٹی نہیں لے کریں گے سی ٹی کیسے آئے گی سا یہ ثا کی آواز نہیں ہے بلکہ ثا کے لیے ہم زبان کو دانتوں کے دمیان رکھ کر ادا کریں گے ثا جی اس کو علمبہ کیوں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا جی جب لکھا ہوا ہے اس کے اوپر مت جلی ہوئی ہے تو یہ چھوٹا سا ایک کی پوائنٹ ہوتا ہے ورڈز کو ادا کرنے کا جی ہا ہا اس کو علمبہ نہیں کریں گے زیادہ مت نہیں کریں گے ایک لفت کے برابر علمبہ کریں گے ہا لیکن اس کو ہم حلق سے نکالیں گے حلق سے ہا خو دال علمبہ کیا آپ نے مت دیکھ لی دال غا غا کو موٹا کریں گے غا زا زا میں سیٹی ہوگی زا تھا میں بالکل سیٹی نہیں اور زا میں سیٹی سین اس میں سیٹی بھی ہے اور اس کو لمبہ بھی کیا شین سا سا غا د طا و عین غین فا قاف موٹا کریں گے تھوڑا سا قاف قاف دونوں کی آوازیں فرق میں سوس کیجئے موٹا کس طرح سے کریں گے گولد قاف کو قاف اور باریک قاف کو قاف لام میم نون واو حمزہ حیاء چلیں اب اس کی مشک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان میں سے کون کون سا حرف پڑنا آگیا ہے درزل حروف کو درست لفظ سے ادا کریں ابھی ہمیں ادا کرنا سیکھا اب دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سا پڑنا آیا ہے خ ہ ب واو ز الف ی ل حرکات کی پہچان زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش جب تینوں مل جائیں گے اس کو ہم کہیں گے حرکات لیکن اگر صرف زبر ہوگی اس کو کہیں گے حرکت صرف زیر ہوگی اس کو بھی حرکت کہیں گے اور اگر صرف پیش ہوگی تو اس کو بھی حرکت کہیں گے لیکن جب تینوں مل جائیں گی تو وہ تینوں مل کے حرکات بنیں گی زبر کی علامت یہ ہے یہ علامت ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اس علامت کو پڑھتے وقت لمبا نہیں کیا جاتا اور نہ ہی جھٹکا دیا جاتا ہے بلکہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے جیسے علف زبر آ میں نے اس کو لمبا کیا نہیں جھٹکا دیا نہیں لمبا کیسے ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں علف زبر آ یہ لمبا ہو گیا تو یہ حرکت نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا علف زبر آ یہ جھٹکا ہو گیا اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا نہ آ پڑھنا ہے نہ آ پڑھنا ہے بلکہ کیسے پڑھنا ہے علف زبر آ با زبر با جیم زبر جا خا زبر خا دال زبر دا دال زبر دا را زبر غا سین زبر سا ضاد زبر غا ضاد زبر غا غین زبر غا فا زبر فا قاف زبر قا مین زبر ما نون زبرنا واؤ زبر غا ہا زبر ہا یا زبریا زیر کی علامت یہ ہے یہ علامت ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے اس علامت کی آواز کو پڑھتے وقت لمبا نہیں کیا جاتا بلکہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے یہ علامت حرف کی آواز کو قدر باریک کر دیتی ہے خمزا زیر ای تا زیر تی ثا زیر تی جین زیر جی حا زیر حی دال زیر دی زا زیر زی شین زیر شی سغاد زیر سی سغاد زیر تی سغاد زیر تی عین زیر عی کاف زیر کی لام زیر لی مین زیر می ہواو زیر وی ہا زیر ہی یا زیر ہی پیش کی علامت یہ ہے اور یہ علامت ہمیشہ حرف کے اوپر ہی آتی ہے پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گھول کیا جاتا ہے جیسے با پیش بو اور پیش کے حرف کو بھی لمبا بھی نہیں کرنا اور جٹکا بھی نہیں دینا اب اس کی بھی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں لمبا کیسے کرتے ہیں اور جٹکا کیسے دیتے ہیں بہ پیش بو غلط لمبا نہیں کرنا بہ پیش بپ جٹکا نہیں دینا کیسے پڑھنا ہے بہ پیش بو فا پیشثو خا پیشخو دال پیشثو زا پیشثو سین پیشثو وا پیشثو عین پیشعو فا پیشفو قاف پیشخو لام پیشلو میم پیشمو نون پیشنو واو پیشفو یا پیشو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ